اسلام علیکم سامنین مہترم خوش آمدیجے اکتفہ پھر میرے اس چینل میں اور مجھے امید ہے کہ میرے تمام موزد سامنین ٹھیک ہوں گے تو جو میری آج کی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بارشوں کے حوالے سے بتاؤں گا بارشوں کا کمپلیٹ سائیکل کے بارے میں بتاؤں گا بارشیں زمین پر کس طرح سے ہوتی ہیں ان کے پیچھے کون سے عوامل کار فارما ہے تو ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمبل ریکویسٹ ہے میرے نئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاہاں کہ آپ کو میری آنے والی اسی طرح کی انفرمیٹیوز کے حوالے سے نوٹیفکیشن ملتا رہے تو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اسامہ انہیں محترم جو زمین پر ہونے والی بارشیں بہت اہم ہیں کیونکہ یہ پانی کی بارشیں پورے نظام شمسی میں الحمدللہ صرف اور صرف زمین پر ہوتی ہیں پوری زمین پر سال بھر میں عوستان تقریباً انتالیس انچ یعنی نو سو نوے میلی میٹر بارش ہوتی ہے زمین کے تمام خطوں میں سب سے زیادہ بارش ہیں گرم علاقوں کے مرتوب جنگلات یعنی ٹروپیکل رین فارٹس میں ہوتی ہیں اگر علاقوں کے مرتوب جنگلات پوری زمین کی سطح کا چھے فیصد حصہ ہے یہ جنگلات زمین کے خطے استواء یعنی کہ ہم جس کو ایکویٹر بولتے ہیں انگلیس میں کے قریب پائے جاتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو یہ انڈونیشیا، فلپائن، آسٹریلیا، اپریکا، بہارت، سرلنکا، وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ وغیرہ کے جنگلات ہیں ان جنگلات میں زیادہ بارشیں ہونے کی کئی اہم وجوہات ہیں ایک اہم وجہ درختوں کا زیادہ ہونا اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں سردیوں کے موسم میں بھی دن لمبا اور درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے جس بنا پر یہاں پانی بخارات بن کر فضاء میں شامل ہوتا رہتا ہے یہاں ان علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو جنگلات کے درخت بڑھتے ہیں اور درخت بڑھتے ہیں تو یہ مزید بارشوں کا سبب بنتے ہیں یہی سبب ہے کہ ان جنگلات میں کچھ ایسے خطے بھی ہیں جہاں سلانہ ایک ہزار سینٹی میٹر یعنی چار سو انچ تک بارش ہو جاتی ہے اب سامینہ مدرمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بارش کیسے ہوتی ہے اس کا بہت سادہ سا اور آسان سا جواب وہی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے سمندر سے سمندر وغیرہ کا پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہی پانی بادروں کی صورت میں زمین پر برستا ہے یہ جواب ہے تو درست مگر مکمل نہیں ہے مکمل جو جواب ہے مکمل جو اس کا ایک سائیکل ہے اس کے پیچھے اور مزید قوم سے عوامل کار فرما ہے وہ میں آپ کو اب بتاؤں گا یہاں پر اس بارے میں کچھ ضروری باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے جن میں سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے جی میلٹنگ اب میلٹنگ کیا ہے کسی بھی چیز کا ٹھو سالڈ حالت سے مایا لیکوڈ حالت میں آنا میلٹنگ کہلاتا ہے یعنی پگلنا کہلاتا ہے جیسا کہ برف سے پانی بننا اس کے لیے گرم ہال ہونا چاہیے دوسرا جو اس میں عوامل ہے وہ ہے ایوپوریشن کسی بھی چیز کا مایا حالت سے گیس کی حالت میں آنا اس کو ہم ایوپوریشن کہتے ہیں جیسے کہ پانی کا بخارات بننا اور اس کے لیے بہت زیادہ درجہ حالت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں تیسرا جو ہے وہ ہے کونڈینسیشن کسی بھی چیز کا گیس کی حالت سے دوبارہ مایا حالت میں تبدیل ہونے کو کونڈینڈیشن کہتے ہیں جیسے کہ ہوا میں موجود پانی کے جو بخارات کا تھنڈے پانی والی بوتل کے ارد گرد یا اگر تھنڈا پانی کسی گلاس میں تو اس کے ارد گرد آپ دیکھیں گے کہ پانی کے چھوٹے چھوٹے کترے جمع ہو جاتے ہیں اور اس لیے کہ وہاں پہ درجہ حالت کم ہوتا ہے اور اس کو سرد محول ملتا ہے اور جو چوتھا اس میں عوامل ہے وہ ہے فریزنگ کسی بھی چیز کا مایا حالت سے ٹھوس حالت میں آنا فریزنگ کہلاتا ہے جیسا کہ پانی سے برف بننا اور اس کے لیے بہت ہی کم درجہ حرار چاہیے ایون مائنس میں آپ کیا سکتے ہیں تو اب اگر تو آپ کو یہ چاروں پوائنٹس کی سمجھ آ چکی ہے میلٹنگ کیا ہے ایوپوریشن کیا ہے کونڈینڈیشن کیا ہے اور فریزنگ کیا ہے تو پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بارش ہوتی کیسے ہیں وہ ہم اس کا کمپلیٹ جو سائیکل ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی ہم مرحلہ وائز کر لیتے ہیں تو پہلے مرحلے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ درجہ حرار بڑھنے سے ایوپوریشن ہوتی ہے یعنی پانی جو ہے بخارات بن کے زمین پر مایا حالت میں موجود پانی جو بخارات بن کر پانی کے مالکورز الگ الگ ہو کر ہلکے ہو جاتے ہیں اتنے ہلکے کہ ہوا انہیں اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے زمین کی سطح سے لے کر کافی انچائی تک زمینی فضاء گرم ہوتی ہے اسی لیے خاص انچائی پر پہنچنے تک یہ پانی بخارات کی صورت یعنی ایک گیسی حالت میں ہی رہتا ہے اب دوسرے مرحلے پر چلتے ہیں تو دوسرا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ زمینی فضاء کے گرم حصے سے نکل کر پانی کے یہ بخارات جیسے ہی تھنڈی فضاء میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بخارات دوبارہ سے چھوٹی چھوٹی بوندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جنہیں ہم بادل کہتے ہیں یعنی کہ گیس سے دوبارہ مایا حالت میں یہ آ جاتے ہیں اب تیسرا مرحلہ بہت جیدہ امپورٹنٹ ہے کہ فضاء میں فضاء کے جس حصے میں یہ بخارات چھوٹی چھوٹی بوندوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہاں کا درجہ حرارت منفی بھی ہو جاتا ہے اصولاں پانی کو منفی درجہ حرارت پر جم جانا فریز ہونا چاہیے لیکن درجہ حرارت منفی ہونے کے باوجود وہاں پانی جمتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی بوندوں کو جمنے کے لیے کسی ذرے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے گرد پانی کے مالی کولز آئس کرسٹل بنا سکیں جب تک پانی کی ان بوندوں کو آئس کرسٹل بنانے کے لیے ذرات میسر نہیں آئیں گے تب تک پانی کی یہ بوندیں جم کر برف نہیں بنا سکیں گی اور جب تک یہ پانی کی یہ بوندیں برف نہیں بن جاتی ہیں تب تک یہ نیچے زمین کی طرف سفر شروع نہیں کر سکتی اب اوپر فضاء میں اتنی انچائی پر ان بوندوں کو برف بننے کے لیے ذرات کہاں سے میسر آئیں گے یہ ایک بہت زیادہ دلچسپ پھیل ہے تو زمین پر جو جنگلات وغیرہ ہیں وغیرہ میں لگنے والی آگ کا دھوہ جب اوپر اٹھتا ہے تو اس دھوہے کے ساتھ راگ کی صورت میں ذرات بھی اوپر اٹھتے ہیں اور یہ فضاء کا حصہ بن جاتے ہیں اور دوسرا اس میں ہے سمندروں سے اٹھنے والے پانی کے جو بخارات ہیں اپنے ساتھ نمک کے چھوٹے ذرات بھی لے جاتے ہیں نمک کے یہ ذرے بھی فضاء میں شامل ہو جاتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ اس میں ریگستانوں میں آنے والی آندیاں اور پفان ریت کے چھوٹے ذرات کو اٹھا کر فضاء میں دھکیل دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور جو چیز اس میں بہت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے مایکرو میٹورٹیز یعنی خردبینی شہابی ہے جو کہ خلا سے آتے ہیں اندازہ ہے کہ ایک دن میں تین ہزار کلو گرام کے لگ بگ مایکرو میٹورٹیز زمینی فضاء میں داخل ہوتے ہیں انسان انسانی بال کی چڑائی سے بھی زیادہ چھوٹے ان شہابیوں پر زمین کی جو فریکشن ہے جو رگڑ ہے زمین کی اس سے کچھ خاص پرک ان پر نہیں پڑتا اسی لیے یہ بغیر بسم ہوئے زمین صحیح سلامت زمین کی فضاء میں داخل ہو ہو جاتے ہیں ہو کر فضاء کا حصہ بھی بن جاتے ہیں اور اس میں جو ایک اور عوامل ہے وہ یہ جب زمین سے گرم ہوا اور اوپر اٹھتی ہے تو ایک دن میں اپنے ساتھ مختلف قسم کے تیس لاکھ ٹن کے قریب بیکٹیریاز کو بھی ساتھ لے جاتی ہے انہی بیکٹیریاز میں سے کچھ ایسے بیکٹیریاز بھی موجود ہیں جو کہ فصلوں اور درختوں وغیرہ پر پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے پروٹینز پائے جاتے ہیں جو کہ پانی کو کم درجہ حرارت پر بھی برف بننے پر مجبور کر دیتے ہیں سردی کے موسم میں فصلوں درختوں اور پودوں پر پڑی شبنم اسی بیکٹیریہ ہی کی وجہ سے برف یعنی کورے کی شکل اختیار کرتی ہے اور جو ہمارے کسان بھائی ہیں اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں یہ بیکٹیریہ پتوں اور فصلوں پر پڑنے والی اوس کو برف بنا دیتی ہے جس سے فصلے متاثر ہوتی ہیں گرم ہوا کے ساتھ یہ بیکٹیریہ بھی اوپر اٹھ کر فضاء کا حصہ بن جاتے ہیں اب بادلوں میں پانی کی وہ ننی بوندیں جو کہ منفی درجہ حرارت ہونے کے باوجود برف کی صورت اختیار نہیں کر پا رہی تھی انہیں جیسے ہی کوئی ریت کا ذرہ راک کا کوئی ذرہ ذراتی حصہ نمک کا کوئی ننہ ذرہ یا پھر وہی بیکٹیریہ اویلبل ہوتے ہیں یہ جو چھوٹی بوندیں ہیں یہ ان کے گرد آئیس کرسٹل بنانے لگتی ہیں اور ان کے آس پاس مجود جو پانی کی دوسری بوندیں ہیں وہ بھی اسی آئیس کرسٹل کے ساتھ چپک کر برف بنتی ہیں اور یوں بادل میں مجود مایا پانی ٹھو سالت میں آ جاتا ہے اب جس کا چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے بادلوں میں مجود پانی کی ننی بوندیں برف بننے کے بعد وزنی ہو جاتی ہیں اور وزنی ہونے یعنی برف بننے کے بعد یہ بوندیں اب مزید اوپر نہیں ٹھہ سکتی ہیں زمین کی طرف سفر شروع کر دیتی ہیں زمین کی طرف آتے ہوئے جیسے ہی یہ ٹھنڈی فضاء سے ایک گرم فضاء میں داخل ہوتی ہیں تو دوبارہ یہ پانی یعنی مایا حالت میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اہل زمین پر بارش برسنے لگتی ہے یہ ہے پانی یعنی بارش کا ایک سائیکل اس کو قوانین قدرت کہتے ہیں جو بیکٹیریاز گرم ہوا کے ساتھ اٹھ کر اوپر گئے تھے انہیں انہوں نے بادلوں میں مجود پانی کی بوندوں کو برف بنا کر پر برسنے پر ملدور کیا اور پھر انہی بوندوں کے ساتھ وہاں پر زمین پر پہنچ گئے بارش کی یہ بوندیں جب آپ کی ہتھیلی پر گرتی ہیں تو انہیں فقط پانی کی ایک بوند مت سمجھئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہتھیلی پر گرنے والی بوند میں خلا سے آیا ہوا کوئی خردبینی شہابیہ ہو یا کوئی ایسے زراد جو کسی ریگستان سے اٹھ کر بارش کا حصہ بنے ہوں یہ فطرت کے وہ راز ہیں جن سے ہمارے اباؤ ایداد بے خبر رہے آج نے ماشاءاللہ سے کافی ترقی کر لیا اور ایک ایک کر کے ہم پر اس نظام حیات کے مخفی پہلووں کو کھولتی جا رہی ہے تو سامینہ مطرم یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے بارش کے حوالے سے ایک کمپلیٹ سائیکل ریپلائی کروں گا تو لاست پہ میں دعا گو ہوں کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک رہیں اور اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم وآلہ وسلم